محسوس ناظرین و سامین السلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوشہ مزید کہتے ہیں اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن دباہ لیں تاکہ ہماری لیٹس رانیویڈ ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں جی تو ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ امنیشری سکیم کی تاریخ تو حتم ہو گیا اس کے بعد بے نامی احساسے کیسے ضبط کیے جائیں گے ناظرین قومت کی طرف سے دی گئی امنیشری سکیم حتم ہوتے ہی فیٹرل بورڈ آف ریمنیو ایف بی آر نے بے نامی جائدات رکھنے والوں کے حلاف کاروائی کا آگاز کر دیا ایف بی آر نے سابق صدر عاصف سرطاری اور راول پنڈی سے تعلق رکھنے والے مسلم نواز کے سینئر رہنما چودری تنویر سمیت متدد اوامی احتیداروں کو بے نامی احساسوں کی جانبین شروع کر دی اور چھے سے سات ہزار کنال احساسے جمین ضبط کر لی گئی ناظرین اب ہر طرف احتساب کا حمل شروع ہو چکا ہے کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا ایف بی آر نے یہ تصدیق کی ہے کہ پہلے مرلے میں اوامی احتیداروں کے حلاف کریکٹن کیا جائے گا کیونکہ ان کا امنیشری سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کے لیے امنیشری نہیں بنائی گی امنیشری بنائی گئی ہے بزنس مین کے لیے کاروباری حضرات کے لیے یہ تو سرکاری افسران ہیں یہ تو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے تو عوام کی جیبوں سے پیسہ لوٹا ہے ان کے لیے لہٰذا کوئی امنیشری نہیں ہے چوری کے لیے کوئی امنیشری نہیں ہے اب اس کے نتیجے میں اب یہ شخصیات نہ تو اپنے بے نامی احساسے فروخت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کے نام منتقل گزشتہ ماہ وفاقی کبینہ نے ٹیکس امنیشری سکیم کی بے ذابطہ منظوری دی تھی اور اس کا نفات ستارٹی آرڈین ایس کے ذریعے عمل میں لائے گیا تھا حکومت کا موقع تھا کہ اس حکیم کیا مقصد محصولات اکٹھے کرنا نہیں بلکہ بے نامی جائنداتوں کو قانون کے دائرے میں لے کر آنا ہے حکومت اور فوجی قیادت ایک پیچ پر موجود ہیں اور یہ سب نے فیصلہ کر لیا کہ اب پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنا ہے ہوا اس کی قیمت کوئی بھی چکا نہیں پڑے لہٰذا انہوں نے بلا امتیاز کاروائیوں کا سسلہ شروع کر دیا جس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی بلا تفریق کاروائیاں کی جائیں گی ایسٹی کی آخری تاریخ تین جولائی تھی لیکن اب شبر زیادی چیرمین ایف بی آر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ امنیشری ہتم ہونے کے بعد بھی بینامی جائدادے رکھنے والے معمول کا ٹیکس دے کر دو اگست تک اپنے ساسے ظاہر کر سکتے ہیں اور یہ کہ ان پر کسی قسم کا جرمادہ نہ ہی آئید ہوگا جرمانہ اور نہ ہی کوئی تعدیدی کاروائی کی جائے گی یہ بہت بڑی سہولت دے دی گئی ہے ایف بی آر کے چیرمین نے کہا کہ ہم دو اگست تک کوئی ایکشن نہیں لیں گے اس کیم کا بنیادی مقصد مستقبل میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھانا ہے اور مشت کو ڈاکومنٹ کرنا ہے ناظرین جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں صرف بیس لاکھ لوگ فائل لڑا ہیں یعنی کہ وہ حکومت کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس سال اتنا منافع ہوا اور ہمیں اس ٹیکس دیں گے اس میں سے بھی چھ لاکھ لوگ وہ ہیں جو سیلریڈ پرسن ہے جن کا ٹیکس بہت کٹ جاتا ہے اور باقی میں سے بھی جو بچتے ہیں چودہ لاکھ ان میں سے سات لاکھ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سال کوئی معامدن ہی نہیں ہوئی اس طرح نہیں چلے گا اب ڈیٹیٹا سارا موجود ہے اداروں کا پاس اب وہ تحقیقات کریں گے جس کسی نے بھی جوٹ وہ لاو افراڈ کیا ہوا اس کے حلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور ناظرین پراپرٹیز پلیج کر لی جائیں گے بے نامی کاؤنٹس جیز کر دی جائیں گے اور پھر کڑی سزائیں ہوں گی معزیز ناظرین اب آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ بے نامی جائداتیں ضبط کیسی ہوں گی اس کے بھی کئی مختلف مراحل ہوں گے جس سے گزر کر یہ بنائمی جائداتیں ضبط ہوں گی کنڈیشنز کے ساب سے پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شخص بے نامی جائدات کی ملکیت سے بے حبر ہوتا ہے یعنی کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نام پر یہ پراپرٹی بنائی گیا ہے اور پھر وہ ایف بی آر کو بینیفیشل آنر یعنی کہ حقیقی مالک کا نام بتا دیتا ہے ایسی صورت میں جائدات کو نبی دن تک ہولڈ کر دیا جاتا ہے اس دوران ایف بی آر تفتیش جاری رکھتی ہے اور اگر مزید وقت درکار ہو تو ایف بی آر مطلقہ محکموں سے مزید وقت کی بھی درہاز کر سکتا ہے عاصف ذرداری اور سینیٹر تنویر کا معاملہ بھی یہی مرحلے سے تعلق رکھتا ہے ان دونوں کی بھی جائداتیں پہلے مرحلے میں ضبط کر لی گئی ہیں اگر بے نامی جائدات کا شک ہو اور جس کے نام پر وہ جائدات رکھی گئی ہو تو وہ حد ملکیت تسلیم کرتا ہو تو پھر ایسے شخص کے تمام ساسوں کی جھان بھی ان کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاست کہ کیا وہ جائدات کا مالک ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ناظرین ان دونوں رہنماؤں کی تقریباً عربوں روپے کی پراپرٹی ضبط کر لی گئی ہیں اور اس کے ساتھ نون لیگ کے سابق فائننس منسٹر مفتا اسماعیل صاحب کے بھی عربوں کے شیئر ضبط کر لی گئی ہیں ایف بی آر نے بتایا کہ عوامی احتیداروں کے لاف کام پہلے سے جاری تھا کیونکہ وہ سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے ترجمان کے مطاوی فوج کے اخصران بھی سکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے یہ سکیم صرف اور صرف کاروباری حضرات کے لیے ہے یہ عوامی نمائندگوں کے لیے سکیم نہیں بنائی گئی اور عمران ہان اور ارداروں نے اس بات کا کھلا اندیہ دے دیا کہ اس کا اطلاق اس قنون کا اطلاق سب پر ہوگا اس امنیسٹری سکیم نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں ایک لاکھ سنتیس ہزار لوگوں نے اس سکیم سے فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو رجسر کروایا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ کامیاب سکیم ثابت ہوئی ہے اس سکیم کے مطابق وزیرہ ہزانہ کے مطابق تقریباً ستر عرب ٹیکس حکومت کو مصول ہوا ہے اور تقریباً تین ہزار عرب مالیت کے ساتھ سے ڈکلیئر ہوئے ہیں اور یہ جو ایک لاکھ سنتیس ہزار لوگوں نے ٹیکس فائل کیا ٹیکس ریٹرن فائل کیا یہ نئے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں موجود نہیں تھے اس سے ایکانومی کو آئندہ بھی فائدہ ہوگا سب لوگ ڈاکومنٹڈ ایکانومی کے طرف آپ حکومت جاری ہے ناظرین اسی کے ساتھ اس ویڈیو کے احتتام کریں گے اور امید کریں گے کہ یہ حکومت اپنے اہداف میں کامیاب ہو سکے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین اجازت دیجئے اللہ نکہ بان موسیقی